جامعہ پنجاب سے فارغ کانٹریکٹ اساتزہ کی پھر موجیں ڈاکٹر مجاہد کامران کی گرفتاری کے بعد فارغ اساتزہ ویزٹنگ فکیلٹی میں تبدیل ہیلے کالیج میں ریٹائر پروفیسر کو ویزٹنگ پر دفتر سمیت تمام مراد دی جانے لگیں تجربہ کار اساتزہ کو جونیر اساتزہ کی تربیت کا حصہ سمجھ کر رکھا پرنسپل ہیلے کالیج آف کامرس پروفیسر حسن مبین کا موقع پنجاب حکومت نے سینچری مکمل ہوتے ہی ایک اور یوٹن لے لیا پہلے اسسسٹنٹ کمیشنرز کے تبادلوں تائیوناتیوں پر پابندیاں ایت کی پھر تبادلے کر ڈالے پنجاب حکومت نے بارہ اسسسٹنٹ کمیشنرز کے تبادلے کر دیئے نوٹیفکیشن جاری تبادلہ ہوا تو پھر بھی بتا کر آؤ اور جاؤ سی سی پیو لاہور نے ماں تحت اپسران اور اہلکاروں کے لیے نئے ایس او پی جاری کر دیا انسپیکٹر سے لے کر کانسٹیبلز تک سب اہلکاروں کو متلکہ ڈی آئی جی سے اجازت لینا لازم کرا دوست دوست نہ رہا کہ سر امین بیٹ وعدہ معاف گواہ بن گئے خواجہ ساتھ رفیق نے اپنے فرنٹ پین ندیم زیا سے ملوایا پیراغون کے علاوہ دیگر کسی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں کمپنی میں میرے پچاس پیسد شیئرز تھے جو کم کر دیئے گئے کہ سر امین کا جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو ایک گھنٹے کا بیان ریکارڈ شیئرمین ناب نے کہ سر امین بچ کے وعدہ معاف گواہ بننے کی درخواست منصور کی تھی پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل خواجہ برادران کی زمانت میں پانچ دسمبر تک توسی کر دی گئی پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر کارکنوں کی نارباسی فاجہ ساد رفیق کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی قلاف آسمائی جانے والے ہتکنڈے نئے نہیں ہیں حکومت کی طرف سے ہمارے اوپر کہہ رایا ہوا ہے عمران قان یہ کیس خود دیکھ رہے ہیں بڑے افسروں کی بڑی موجہیں تبدیلی سرکار بھی بیوروکریسی پر مہربان سیکریٹیریٹ اور وزیریالہ ہاؤس میں تائینات افسران کا سپیشل آلاؤنس بھڑا دیا گیا حکومتی پیسلے سے قومی خزانے پر مہانہ دو کروڑ باون لاکھ روپے اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ادم برداشت اور گھرے لو کشید کی تین افراد کو موت کی وادی میں لے گئی اسمان نے اپنی طلاق شافتہ بیوی آئیشہ کو بیٹے سے ملنے کے بہانے بلایا پہلے سابقہ بیوی پر فائدن کی پھر بیٹے ارتضاء کو نشانہ بنایا دونوں زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئے ملزم اسمان نے خود کو گولی مار کر بھی خودکشی کر لی خونی واقعہ تھانا لٹن روڈ کی حدود میں ایل او ایس کے قریب پیش آیا واقعہ گھرے لو ناچاکی کا نتیجہ ہے اسپی سیون لائنز اہل لاہور ہوشیار خبردار شہر میں نقاب پوش ڈاکو سرگرم شالامار لینک روڈ پر کاسمیٹکس کی دکان پر ڈکے دی واردات کی سی سی ٹی وی پوٹیج لاہور میوز کو محصول ماں قتل بیٹی پر رشتہ داروں نے زمیں تنگ کر دی نمہ کوٹ میں خالو کے تشدد کا شکار چودہ سالہ بچی کی دہائی اہل علاقہ نے متاثرہ بچی کو پولیس کی تحبیل میں دے دیا ملزمان گرفتار پولیس نے تحقیقات شروع کر دی زندگی سے ناکام طالبہ کا اپنے کے لیے نیک خواہشات کا پیغام رائیوینڈ روڈ پر نیجی یونیورسٹی کی چھت سے چھلانگ لگا کر طالبہ نے خودکشی کر لی میں خود کو قتل کر دوں تو مجھے ہمیشہ ہستا مسکراتا یاد رکھا جائے طالبہ کا سوششل میڈیا پر پیغام لاش ورسا کے حوالے اہل خانہ کا قانونی کاروائی سنگ کا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیس علی اکبر قریشی کا بڑا فیصلہ مال روڈ، ہال روڈ، شالم ماکیٹ اور داتا دربار کے اطراف سے تجاوزات چوبیس کھنٹے میں ختم کرنے کا حکم ڈی سی لاہور نے عدالتی احکامات پر عمل درامت شروع کر دیا داتا دربار اور اطراف میں تجاوزات کا جائزہ باہر سامان رکھنے پر تین دکانیں سیل کروا دی مینجر اقاب کی بیس ترزنش ہال روڈ پر کیمپ قائم تاجے برادگیری کی کی بھی بھرپور تاون کی یقین دہانے اس کا کریڈر تو پہلے میں لاہور نیوز کو دوں گا کہ انہوں نے آج جو کاوش کی اس کی وجہ سے آج کیمپ لگ گیا ہے تو انشاءاللہ تلہ میں وہی کہوں گا کہ کل یہ کیمپ لگائیں گے جہاں پہ ہمیشہ کیمپ لگتا تھا تو سب سے پہلے یہ سارا دن پہلے دکانداروں کو وارننگ دیں گے اور پرسوں سے جس طرح چاہیں گے یہ ان کے ساتھ سلوک کریں سردی آتے ہی گیس چلی گئی شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس کی انتہائی خپت کے اوقات میں کم پریشر کی شکایات بھڑ گئیں مجموعی طلب دو سو بیس ملین کیوبک پٹ سے تجاوز کر گئیں وزیراعظم سٹیزن پورٹل قائم ہوتے ہی ایس این جی پی آل کو بھی ہوش آ گیا انتظامیہ کی پورٹل میں محصول ہونے والی درخواستوں پر فوری کارروائی کی ہدایت تمام افسران کو مراصلہ جاری ایف بی آر کی کارروائی سیف ٹریڈرز کے اکاؤنٹس منچمند کر دیے گئے پیسل ٹاؤن میں سیف ٹریڈرز کے دفتر کو بھی سیل کر دیا سیف ٹریڈرز کے ذمہ سیلز ٹیکس کی مد میں پچاس کرو روپے واجب الدا ہیں فنڈز کی ادم فراہمی انٹی کرپشن کی پائل سرد خانے کی نظر ہو گئی محکم انٹی کرپشن کے اپر مال پر قائم دفتر کو تبدیل کرنے کا معاملہ ایک بار پھر لٹک گیا دفتر کو تبدیل کرنے کے حوالے سے متعدد بار سمبلی حکومت کو ارسال بھی کی گئی سکھوں کے مذہبی مقامات تزین و عرائش کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کریں گے ننکانا صاحب کو موڈل شہر بنایا جائے گا گورنر پنچاب چادری محمد سرور کی برطانیہ اور کینیڈا سیائز سکھ یادریوں کے وقت سے ملاقات میں گفتگو کیا ایسپرین کا روزانہ استعمال دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے یونیورسٹی آف ہیلک سائنسیز کا ایسپرین پر تحقیقات شروع کرنے کا پیسلا تحقیق کے دوران ملک بھر سے انتیس ہزار افتاد پر ایسپرین کا کلینیکل ٹرائل کیا جائے گا ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹس اسوسییشن کے دقابات کی گہما گہمی ڈی فینس گول مارکیٹ کے زیرہ تمام القدمت گروپ کے اعزاس میں تقریب تاجیروں کا نیات اللت کی بھرپور حمایت کا اعلان نیات اللت بولے دوستوں کے اعتماد پر پورا اتریں گے ریال سٹریٹ کے شعبے میں انقلابی اصلاحات لانے گے الہمرا ہال میں سیرت النبی کانفرنس کا انقاد علماء مشاہد کی کسیر تعداد میں شرکت مولانا تاہیر اشرفی کہتے ہیں پاک پوج اور قوم ایک پیج پر ہیں ملک میں پسات پھیلانے نہیں دے گے حکومت آسیا کنام ڈی سی ایل میں ڈال کر کیس پر نظر ثانی کریں پنجاب گروپ آف کالیجز کے زیر احتمام تین روزہ عدبی میلہ سچ گیا سات مختلف شہروں سے پنجاب کالیج کی ٹیموں کی شرکت طلبہ نے انگلیش اور اردو کی تقریری مقابلوں میں تباہ اسمائی کی شاید ڈاکٹر فراخر عواز نے بھی اپنی شاعری کا جادو جگایا کالیج انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں میں تہائی تقسیم یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں مختصر ترین فلم تیار کرنے کے مقابلے مختلف جامعات کے طلبہ نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے بہترین فلم تیار کرنے والے طلبہ میں انعامات اور شیرز تقسیم اور قومی ویمن ہاکی چیمپینشپ پہلے روز چار میچز کھیلے گئے خواتین کھلاریوں کی شاندار پرپومنس پاک آرمی پنجاب وائٹ وابڈا پاکستان وریلوے کی تیموں نے جیت اپنے نام کرنے